السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں وہ واقعہ آج ہی مغرب کی نماز کے بعد میرے ساتھ پیش آیا اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ لوگوں کو ایک بہت اہم بات بتانا ہے یہ واقعہ آپ لوگوں کو ضرور سننا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کے لیے ایک بہت قیمتی نصیحت ہے ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں ہماری زندگی اچھے سے گزرے اور جب مرنے کے بعد ہم اس دنیا سے جائیں آخرت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو پیغمبر ہم سے راضی ہو اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور مجھے امید ہے یقین ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے آپ کو یہ واقعہ ضرور سننا چاہیے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد میں مکتب جا رہا تھا تو راستے میں میری بائیک کا پیٹرول ختم ہو گیا میری بائیک کا جب پیٹرول ختم ہوا تو جس جگہ میری بائیک کا پیٹرول ختم ہوا وہاں ایک ہوتیل ہے ہے میرے ایک تعلق والے ہیں جن سے سلام دعا ہے بس زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے تو میں نے بائیک وہاں کھڑی کی اور اپنے بھائی کو میں نے کال کیا کہ بھائی ایسے ایسے پیٹرول ختم ہو گیا میرے مجھے پیٹرول بھیجوا ہوا میں یہاں کھڑا ہوا ہوں اتفاق سے اچانک سے ایک خاتون جو دکھنے میں مانگنے والی نہیں لگ رہی تھی وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے کچھ پیسے دے دو میں بھوکی ہوں کھانا کھانا ہے تو میں نے کہا آپ کو کھانا کھانا ہے چلو میں کھانا کھلوا دیتا ہوں وہ بولیں کہ نہیں مجھے پیسے دے دو تو میں نے کہا آپ کو کھانا ہی تو کھانا ہے تو وہ بولنے لگیں کہ میرے بچے بھی ہیں تو میں نے آپ بچوں کو بلالاؤ میں سب کو کھانا کھلوا دوں گا اچھا میں جو ہے نا کوئی اگر ضرورت مند ہوتا ہے تو اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ مانگنے والوں میں بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ ہوتے ہیں جو صرف دھونگی ہوتے ہیں ان کی ضرورت کچھ نہیں ہوتی ان کو صرف پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس لئے میرا جو مقصد رہتا ہے وہ یہ کہ بھئی اس کی ضرورت پتا چلے اس کی ضرورت میں پوری کر دیتا ہوں تو میں نے ان سے کہا خاتون سے تو وہ کہنے لگی میں بیوہ ہوں میرا بچے گھر پہ ہیں میں بچوں کو لینے جاؤں گی میں ہاں آپ لے آؤ تو وہ بولی پھر کہ ایسا کرو آپ مجھے ہی کھانا کھلوا دوں میں نے کہا چلو میں پھر میں نے یہ دل میں سوچا کہ چلو ان کو کھانا کھلوا دوں گا اور جب یہ کھانا کھا لیں گی تو پیک کروا کے ان کو دے دوں گا کہ بھئی اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ تو وہ جو ہوتیل ہے اچھا وہ ہوتیل ذرا تھوڑا سا بڑا ہوتیل ہے ہے نا پیک کر کے دیتے ہیں نا لیکن تھوڑا سا بڑے ہوتیل والے ہیں وہ تو میں اوپر گیا اور میں نے اس ہوتیل کے مالک سے کہا میں نے کہا بھائی یہ بھوکی ہیں خاتون اور ان کو آپ جو ہے نا کھانا دے دو میں بھی پیمنٹ آپ کو کرتا ہوں یہ کہہ کے جو ہے نا میرا کال آ گیا اتفاق سے ایک مفتی صاحب سے میری بات چل رہی تھی تو ان کا کال آ گیا مفتی صاحب کا تو میں بات کرنے لگا میں ان سے بات کر رہا تھا اسی درمیان میں نے دیکھا کہ جس ہوتیل کے مالک سے میں نے کہا تھا کہ ان خاتون کو کھانا دے دیں نا میں بھی پیمنٹ آپ کو کرتا ہوں تو میں نے فون پر ہی بات کر رہا تھا میں کہ وہ ہوتیل کے مالک نے مجھے بلایا اور بولتے ہیں ارے مفتی صاحب آپ بھی کن کی باتوں میں آ جاتے ہیں یہ خاتون روزانہ مانگنے آتی ہیں آدھے گھنٹے انہوں نے مانگ لیا اب آپ سے کھانے کے لیے بول رہی ہیں جن سے میری بات ہو رہی تھی وہ مفتی صاحب مفتی صاحب تھے تو میں ان کی بات ہوتیل کے مالک کی پوری نہیں سن پایا میں نے کہا بھی میں آپ کو آنسر دیتا ہوں تو میں باہر آ گیا بات کرنے کے لیے میں نے دیکھا کہ وہ ہوتیل کا مالک وہ خاتون کو ایسے جھڑا کر آئے باہر جاؤ باہر جاؤ یہاں سے یہاں کیوں آ گئی اندر تمہارا کوئی کام نہیں مالک کی جو بیوہ عورت کے ساتھ وہ جو برطاؤ کر رہا تھا وہ میں سارا دیکھ رہا تھا وہ خاتون باہر آ گئی میں ابھی کال پر ہی بات کر رہا ہوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں دیا کھانا میں نے کہا کھانا نہیں دیا تو کوئی بات نہیں میں نے ان کو کچھ پیسے دیا اور میں نے کہا اما آپ جائیے اور آپ جو ہے کھانے کا انتظام اپنے گھر پر کیجئے گا اور بھی جو ضرورت آپ کو ہو آپ مجھے بتائیے گا میں نے ان کو اپنا سارا نمبر وغیرہ سب دیا لیکن اب میں وہاں بھیڑ بھی ہو رہی تھی میں اس ہوتل کے مالک سے کیا کہتا لیکن میں آپ لوگوں سے تو کہہ سکتا ہوں میں جو آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم خدا کی قسم اگر آپ کے اندر تکبر آ گیا اگر آپ کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں اگر آپ کسی فقیر کو یا کسی غریب کو یا کسی بیوہ کو کسی یتیم کو آپ ایک بہت اچھی پوزیشن پہ ہو لیکن آپ اپنے سے نیچے والے کو حقیر سمجھ رہو کسی فقیر کو آپ جھڑا کر رہو ہے نا تکبر کے انداز میں اور اس کو نیچے سمجھ کے جھڑا کر رہو باہر جاؤ باہر جاؤ حالانکہ اگر اس سے کہہ سکتا تھا کہ بھائی میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں تم اس کو چیر پر بٹا کے کھانا کھلاو اس بیوہ خاتون کو تم میز کرسی پر بٹھا کے کھانا کھلاو میں تمہیں ڈبل پیسہ دوں گا میں کہہ سکتا تھا لیکن پھر یہ فجیتے اور تھوڑے سے فساد بڑھتے ہیں وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے اسی لئے میں نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن مجھے حیرانی ہوئی اور حیرانی مجھے اس بات پر ہوئی پتہ ہے کیوں کیونکہ دس سال پہلے یہی وہ ہوتیل تھا جس کا مالک علماء سے دعائیں کروایا کرتا تھا دعا کرتا ہوتیل چل جائے اور میں نے دیکھا ہے کہ کئی بار یہ غریبوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا لیکن دس سال کے بعد جب اس کا ہوتیل چل گیا تو آج وہی دن تھا وہ بیوہ خاتون کو جھڑک رہا تھا تکبر کے انداز میں بول رہا تھا باہر جاؤ باہر جاؤ باہر جاؤ ارے بھائی اگر آپ کو نہیں دینا آپ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ کسی غریب کو آپ کو نہیں دینا ہے آپ بول سکتاو کہ اما جی باہر جاؤ ابھی نہیں ہے بعد میں آئیے گا کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ کے انداز میں تکبر ہو آپ اس طرح سے کسی غریب کو جھڑک رہے ہو کہ جیسے وہ انسان ہی نہ ہو آپ اس کو نیچہ سمجھ رہے ہو خدا کی قسم اللہ کو غزب آ جاتا ہے اللہ کو غصہ آ جاتا ہے کسی بھی انسان کو نیچہ مس سمجھو وہ کسی بھی برادری کا ہو وہ کسی لیول کا ہو وہ غریب ہو یا وہ یتیم ہو یا پھر وہ بیوہ ہو وہ حالات کا مارا ہے اگر یہ حالات اس کے ساتھ ہیں تو خدا کی قسم یہ حالات تمہارے ساتھ بھی آ سکتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ زمانہ ہے یہ دن ہے جو ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں آج اگر وہ فقیر بنا ہوا ہے تو اللہ تمہیں بھی فقیر بنا سکتا ہے تمہیں جس نے بادشاہ بنایا وہ تمہیں فقیر بھی بنا سکتا ہے وہ تو وہ خدا ہے جو کسی فقیر کو بادشاہ بنا دے بادشاہ کو فقیر بنا دے تو اس وقت مجھے اس دکان کے سامنے کھڑے ہوئے اس کے دس سال پہلے کی باتیں یاد آئیں دس سال پہلے کیسے وہ کہتا تھا میرا ہوتیل چل جائے ہوتیل چل جائے آج جب چل گیا تو اس بیوہ کو وہ جھڑا کر آئے بہرحال میں نے اس خاتون کو پیسے دیئے اور میں نے کہا مجی آپ جائیے اور آئندہ کے لیے کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کیجئے گا میں آپ لوگوں کو یہ واقعہ سننے کے بعد جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ دینا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے کوئی آپ سے سوال کر رہے تو آپ اس کو اچھے انداز میں کہہ دو کہ نہیں ہوگا لیکن جھڑکو مت آپ کے انداز میں تکبر نہیں ہونا چاہیے خدا کی قسم اگر آپ کے انداز میں تکبر آ گیا آپ ایک اوچھی پوست پر ہو آپ کے انداز میں اگر تکبر آ گیا آپ دوسرے کو نیچہ سمجھ رہو آپ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے آپ دنیا میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے آپ آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتا اسی لئے اگر اللہ نے آپ کو عزت سے نواز ہے اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نواز ہے نیچے والوں کو حقیر لوگوں کو کمزور لوگوں کو فقیر لوگوں کو بیوہ اور یتیم لوگوں کو کبھی بھی بیزت مت کرو ان کو حقیر مت سمجھو ان کی بیزتی مت کرو ان کا دل مت دکھاؤ ان کا اگر دل دک گیا خدا کی قسم اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے اگر آپ سکسز ہونا چاہتے ہیں دوسروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ آپ کو نہیں مدد کرنی اچھے انداز میں اس کو کہہ دو کہ ابا جی آگے دیکھو ابا جی معاف کرو میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے بعد میں لیکن جھڑکو مت میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی خاص طور پر تکلیف اس لیے بھی ہوئی کہ مسلمان جس کی عادت اور اخلاق تو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اور جس مسلمان کو اللہ نے اتنا نواز دیا آج اس کا انداز چینج ہو گیا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق چینج ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی عادتیں چینج ہو جاتی ہیں جب وہ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو اللہ نے پیسے سے نواز دیا اللہ نے آپ کو عزت سے نواز دیا اللہ نے آپ کو اچھی پوسٹ عطا فرما دی تو آپ کے اندر توازو پیدا ہو جائے آپ کے اندر جھکاؤ پیدا ہو جائے آپ کے اندر اندر سے تکبر نکل جائے تب تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس لیے میری نصیتوں پر عمل کیجئے گا اس واقعے کو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں اور جب بھی یہ فیلنگ آئے کہ یہ چھوٹا ہے تو استغفراللہ پڑیے گا اعوذ باللہ پڑیے گا یہ کچھ دل کی باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ